نمستے دوستوں اب بات کرتے ہیں آنکھوں کی آنکھوں آنکھوں میں باتوں باتوں میں لے گیا کوئی دے گیا کوئی سلامیں عشق عشق سلامیں عشق تو آنکھوں آنکھوں میں کتنے سارے گانے بنے آنکھوں پر موسکرین эк والے 와서 ڈ ہے ڈ آنکھوں ڈ آرے ڈ premise جو 隊 ڈ اس کے اندر ہیں آپ کے م3 ریسپٹر کیونکہ وہ سرکولر مسل ہے تو اسے گول 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 گھمٹے تو اوہ کنسٹرکشن آف امروزگیو مادر پیوپل کو آن کی پوٹری اگر اتتی بڑی ہو گی تو اس کو اتطا چھوٹا کردے گی اور جو ریڈیل مسل آف آئیریس ہوتی ہے جو اسے پول کرتی ہے ابھی ہم دیاگرام میں دیکھیں گے اس میں ہوتے ہیں پریزنٹ alpha 1 receptor جو کی آگ کی پتلی کو بڑا کرتے ہیں that is d d d d d d mid reacis dilatation of the pupil ٹھیک ہے تو مسکرینک stimulation میں کیا ہوتا ہے sphincter muscle contract کرتی ہے اور contraction کیا آپ دیکھ سکتے ہو جو کالی پتلی ہے مطلب آگ کی جو پتلی ہے کالی رنگ کی یہ اور چھوٹی ہو جائے گی مسکرینے کے گونے جیسے اگر ہم نے پائلوکارپین دیا تھو ٹھیک ہے اور سیلیری مسل میں کونسے ریسپٹر ہوتے ہیں exclusively m3 ریسپٹر اس میں کوئی آڈ اینرڈی کرول نہیں ہوتا m3 ریسپٹر سیلیری مسل کونٹرکشن ہوتے سیلیری مسل اسے جو آپ کا آنکھ کا جو اپرچر ہوتا ہے وہ اور تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے اور آپ کی آنکھیں جگہ پر کنورج کرتی ہیں as you can see here in this diagram ٹھیک ہے that is accommodation for near way تاکہ آپ اور زیادہ فوکس کر کے چیز کو concentration سے پڑ پاؤ تبھی جب آپ بک کو پڑھتے ہو آپ کے آنکھ کے پاس ہوتی ہے تو accommodation ٹھیک ہے اب اس لیے کی اولٹا مسکرینے کے antagonism جیسے اگر ہم anticoleanergic دیں گے تو وہ کیا کریں گے میڈری ایسے جیسے اٹروپین دیا تو اس نے m3 ریسپٹرز کو بلوک کر دیا m3 بلوک ہو گئے تو alpha1 کی anopause activity آپ کو ہمیشہ یہ چیز سمجھنی ہوگی میں ہے اس سے بتائیتا ہوں suppose یہ sympathetic ہے اور یہ parasympathetic ہے اگر ایک کی activity کم ہو رہی ہے تو دوسرے کی anopause activity سے زیادہ ہوگی جیسے کہ اگر آپ نے ایک بلوک کر دیا suppose آپ نے ایک kolinergic blocker دیا اٹروپین اس نے parasympathetic activity کم کر دی تو یہ rule ہے کہ اگر ایک activity کم ہوگی دوسرے کی anopause activity زیادہ ہوگی تو اب م3 ریسپٹرز پر جا کر کے اٹروپین بیٹھ گیا اس نے سب کو بلوک کر دیا تو اب alpha1 کی anopause activity کی وجہ سے زیادہ ڈیلیٹیشن ہوگا اسی لیے اٹروپین اس بسیکلی یا passive midriatic not an active one ہمیں یہ بھی سمجھا دوں active passive میں کیا فرق ہوتا ہے دیکھو active is something جو directly receptor پر کام کرے اور passive is something جو directly receptor پر کام نہیں کر رہا بٹ indirectly کام کرے جیسے کہ میں بتاتا ہوں پائلو کارپین is an active meiotic active meiotic مطلب pupil کا construction کر رہا ہے in an active way by directly acting on the m3 receptors m3 receptors stimulate کیے stimulate ہوئے cholinergic circular muscle of iris میں جو receptors ہیں m3 receptors وہ stimulate ہوئے اور meiosis ہو گیا ٹھیک اب passive meiotic کیا ہوا passive meiotic ہوئے آپ کا alpha one blocker جس نے alpha one کو block کر کے alpha one کو block کر دیا اس میں آپ کا بہت اچھا ایک example ہے fentolamine fentolamine is an excellent example of an alpha one blocker fentolamine is a passive meiotic اب وہ passive meiotic کیوں ہے کیوں کہ وہ directly m3 receptor کو stimulate نہیں کر رہا بٹ وہ alpha one کی activity کم کر رہا ہے alpha one کی activity کم ہوئی m3 کی anopor activity کی وجہ سے pupil کا construction so active meiotic pylocarpine directly receptor پہ کام کر رہا ہے passive meiotic fentolamine کیوں کہ وہ alpha one receptor کو block کر کے m3 کی anopor activity کر رہا ہے اب ایسی بات کرتے ہیں active اور passive midriartics کی active midriartics جو directly alpha one receptor کو stimulate کر رہا ہے that is phenyliferin phenyliferin directly alpha one receptor کو stimulate کر کے radial muscle of iris کو contract کر کے ایسے fibers کو ایدھر کھیچے گا اور آگ کی پتری بڑی ہو جائے گی passive midriartic is adropin directly alpha one receptor پہ کام نہیں کر رہا but m3 receptor کی activity کو کم کر دی رہا ہے m3 پہ جا کے بیٹھ کے اس کو block کر دیا ہے تو alpha one کی anopor activity کی وجہ سے ڈالا پہ پیر نہیں کرتے ہیں تو یہ سیلیری ڈائیلیٹ ہوگا سیلیری muscle ڈائیلیٹ نہیں ہوگی اس کا فائدہ ہوگا آپ کو blurring of vision نہیں ہوگا آپ کو دکھائی آپ کو آنکھ سے ٹھیک طرح سے دے گا ٹھیک ہے so there is no blurring of vision but اگر atropin ڈالی تو پھر دیکھنے بھی دکھت ہوگی diplopia ہوگا diplopia مطلب double vision ٹھیک ہے یا پھر blurred vision ٹھیک ہے وہ نہ ہو اسی لیے ہم لوگ phenyliferin کو use کرتے ہیں اور جیسے میں نے بتایا تھا midriasis passive midriatic کون سا ہوگیا آپ کا atropin اس نے m3 کو block کیا یا m3 activity کم ہو گئی alpha one کی anopor activity کے وجہ سے there is contraction of the radial muscle جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے یہ جو آپ کو spokes of the wheel دکھ رہے ہیں like the spokes of a wheel spokes of a wheel is a radial muscle سے لیے contract کرے گی پتھلی کو بڑھا کر دے گی ٹھیک ہے just summarizing آئی کو پائلوکارپین سے treat کے اور اٹروپین سے treat کے differences i hope this is now crystal clear آنک پہ effect بہت important ہے بہت پوچھا بھی جاتا ہے okay this finishes off the section on آئی کوئنسی receptors ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں اب اگلے اپیسوڈ میں کولینر جگ ایگونیسٹ کی بات تک تک یہ لیے this is karun کمار signing off bye bye